ہائی دوستو ویلکاپ بیک ٹو مائی چینل میں سروز تھالور اور تھمنیل تیک کو دیکھ کے آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں کس کیا بات کرنے والی ہوں اور کیا آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں تو بات نہیں کریں گے آج آپ کو دکھاتی ہوں گلز میک اپ کی کس طریقے سے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں فیس پہ اپلائی کروں گی موچرائزر جو کہ میں نے پہلے ہی کر لیا تھا اور ابھی میرے کو لینا ہے پرائیمر فیس پہ کیونکہ آپ اپن میک اپ کریں گے تو فیس پہ کوئی نقصان نہیں ہو اس لئے پرائیمر موچرائزر کرنا بہت ضروری ہے موچرائزر کرو میں لینے والی ہوں کنسیلر سب سے پہلے کنسیلر اپلائی کر رہی ہوں کنسیلر کو اچھے سے ب blend کرنے کے بعد لیوز پاوڈر اپلائی کروں گی کنسیلر کو سیٹ کرنے کے لیے کیونکہ کنسیلر کو یہ اپنے آئی میک اپ کو ایک اچھا لک دے گا کنسیلر اپ اپ لائے کریں گے تو اور فاؤن ڈائشن کی جگہ آئیز پہ اپلائی کریں جیازہ د ہے یہ اچھا رہا اور آئی میک اپ کے لیے کس بیوٹی کا پلی کر رہی ہوں میں جو کی سب سے پہلے کریز کو ڈیفائنٹ کرنے کے لیے لائٹ براؤن کلر لیتی ہوں جو کی اس کو برس سے اچھے سے میرے کو کرنا ہے بلین اور آوٹو کورنر پہ ڈارک کلر اپلائی کروں گی جو کی میں ایک کازل سے کرنے جا رہی ہوں آہستہ آہستہ میں آوٹو کورنر کو بلین کرتے جاؤں گی جتنا آپ کو سموکی لک چاہیے جتنا آپ ڈارک کلر کر سکتے ہیں آئی سیڈو کو جو کی برس سے اچھے سے آپ کو آرام سے بلین کرنا ہے جسی ساب سے آپ کو چاہیے اور ابھی میں ان کورنر پہ دے رہی ہوں تھوڑا سا لائٹ کلر یلو کا کیونکہ میرے کو یلو کلر دینا ہے آئیز میں تو ابھی میں دوں یلو کلر دے رہی ہوں اب اپلائی کروں گی تھوڑا سا ڈار کے یلو کلر جسی کیا ہے کہ آنکھیں اوپر کیا ہے آئی لوک اچھا لگے سیاندار لگے تو اس لیے میں تھوڑا سا ڈار کلر اپلائی کر رہی ہوں اب میں تھوڑا سا آئی سیڈو پہ اپلائی کر رہی ہوں گلیٹر جو کی ہے سیلور کلر کا میرا تو اس سے لک کے آئے گی تھوڑا سا بہت اچھا آ جائے گا ابھی میں آئی برو کو فیل کرنے والی ہوں اسے آئی سیڈو پلائی سے میں نے ایک براون کلر لے لیا ہے اسے میں آئی برو فیل کرنے والی جو کر رہی ہوں سوری کرنے والی نہیں کر رہی ہوں جو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے میک بھی میرے پاس ہے دو فاؤنڈیشن جو کی ہے میرے اسٹوڈیو میک اپ کے بہت اچھے ایک ڈار کلر ہے ایک لائٹ کلر ہے تو دونوں کو میں تھوڑا تھوڑا دونوں کو لے کے اچھے سے ایک ٹون بنانے والی ہوں کیونکہ لڑکی کا جو میک اپ ہے جو بہت اچھا آنا چاہیے ایسے نہیں لگنا چاہیے اور یہ دونوں کو میکس کر کے پھر میں فیس پہ اپلائی کروں گے بیوٹی بلینڈر سے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ اپنا میک اپ جو ہے وہ پیچی نہیں دیکھے اور لونگ لاسٹک ٹکے اور جو کی آپ دیکھ رہے ہو اچھا سا لوک آئے گا ان کا کیونکہ دونوں فاؤنڈیشن کو اگر اپنے میں لائیں گے تو اپنے کو ایک نیا ہی مطلب کلر ملے گا جو کی ایک دم فاؤنڈیشن اس کے سکن پون میں میچ کر جائے گا اور ان کے میچنگ کا میرے پاس کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھا تو اس لیے میں نے دونوں فاؤنڈیشن کو میچ کر کے ایک میرا مطلب ان کے سکن پون بنا دیا کرنے جا رہی ہوں آئی لائنر لے مون کے بعد لگاؤں گی مسکارا لمبا چوڑا کام نہیں بچی کے میک اپ ہو جاتا ہے ماتر پانچ منٹ میں اور بہت اچھا لگتا ہے بہت سیاندار لوک آتا ہے اور آج کل کیا ہے کہ definitely سب کو میک اپ بہت اچھا لگتا ہے بہت اور خاص کر کے لڑکیوں کو بہت اچھا تو ابھی دیکھ رہے ہو ابھی ہو گیا اور موسٹ میرا میک اپ جو کی ویلی پیشٹنگ اپلائی کرنے رہی ہے ابھی میں فیک لیسیز لگا رہی ہوں جو کی آئی لیسیز لگانا مطلب ایک لک بہت اچھا اوبر کے آتا ہے اور ابھی ایک لائٹ کلر کا سیڈ لے کے جو کی میں لگانے والی ہوں ان کے لیپیشٹنگ جو پہلے آوٹ لائن بنا رہی ہوں دن ان کے بعد اپلائی کروں گے لیپیشٹنگ اور یہ اور ای فریم کی لیپیشٹنگ ہے اور ای فریم کی لیپیشٹنگ میں کلر بہت اچھے اچھے آتے ہیں اور جو کی میری تو فیگوریٹ ہے ہاں بھئی آپ لوگوں کو اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو میرے کو لائک جرور کرنا آپ لوگوں کا ایک لائک ہمیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے اور سسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا پاس میں بیل آئیکن جرور دبا دینا تاکہ میری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیسن آپ لوگوں کو ترنت مل جائے آئی لائٹنگ ہے جو میں کودوس کمپنی کا ہے میرے پاس جو کی بہت اچھا آئی لائٹنگ ہے تو آئی لائٹنگ میں کودوس کمپنی کا اپلائی کر رہی ہوں اور جو کیا آپ دیکھ سکتے ہو آئی لائٹنگ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور بچی کا فیس کتا چمک رہا ہے تو میرے کو کومنٹ سیکشن میں جرور بتانا کی میرا میک اپ آپ لوگوں کو کیسا لگے کیسا لگا تو آپ بتاؤگے تب ہی پتا لگے گا وہی کس طریقے کا ہے میرا میک اپ تو اب لگا اپلائی کیا ہے میں نے تھوڑا سا کاجل جو کی کاجل لگانے سے کیا ہے کہ فیس پہ چیار چاند لگ جاتے ہیں میک اپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی کیسے اپن چھوٹے جو ہیر ہے کٹنگ ہے جیسے بچی کی بوب کٹنگ ہے تو بوب کٹنگ میں بھی میک اپ بہت پیارا بہت اچھا لگتا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کتنا پیارا کتنا سندر لک آیا اور بوب کٹنگ بھی بہت سندر پیاری لگ رہی ہے تو آپ بھی بچے کے چھوٹے والوں میں میک اپ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور ابھی میں لیتی ہوں بائی بائی پھر ملتے ہیں بائی بائی